کہتا ہے کہ میں نے ایک حدیث پاک میں سنا ہے کہ جو آدمی کسی چیز کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کرتا ہے حضور نے فرمایا اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں اسی طرح فرمایا من غشنا فلی سمنا جو کسی کو دھوکھا دیتا ہے کہ مثلا گندم کی ڈھیری ہے اندر سے پانی والی ہے اوپر سے خوش رکھی ہوئی ہے یا کھجوروں کی ڈھیری ہے اوپر سے بہت اچھی ہے اندر جو ہیں وہ خراب ہیں حضور نے فرما میری امت سے نہیں جو بھی چیز ہو وہ حقیقت بیان کرنے چاہیے کہ یہ آلہ ہے یہ دھلمیانی ہے یہ ردی اسی طرح ہے کہ واقعہ آتا ہے کہ امام وعنیفان رحمت اللہ علیہ وسلم وہ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے ایک دن وہ اپنے دکان پر تشریف لائے کپڑے دیکھ رہے تھے تو ایک تھان کو کھلوایا تو اس کے اندر جو ہے نا کچھ حصہ داردار تھا تو امام صاحب نے فرمایا اپنے ملازم سے کہ جب تم یہ بیچو نا تو اس کو کھول کے دکھانا کہ یہ عیب ہے اس میں لینا ہے لینا نہیں لینا نہ لو لیکن اگر عیب نہ بتاؤ پھر نہ بیچنا وہ بین غرر یہ حرام ہوتی ہے کہ جیسے آج کا رواج ہے کہ گائے پہنسیں ان کو جناب ہیا تو آج کا دکھر ککے لگا دیتے ہیں بندہ یہ ہے پانچ دس دن اس کو رہنے دیتے ہیں چک کھلاتے ہیں پلاتے ہیں ان کا دودھ ہی نکالتے ہیں جب پیچھے ہیں تو وہ معاشرہ دس سے دودھ نکالایا قیمت لگ گئی اگر نہ لے کے گھر چلا گیا گھر جا تو ایک سے دودھ بھی نہیں ہے یہ حرام ایسی بیگ کرنا جو ہے وہ بلکل حرام آج کا تو غرر نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ یہ عام ہو گیا ہے اللہ قلیل اور منعبادی ہے شکور بہت تھوڑے بندے ہیں اللہ کے جو حقیقت بترا دیتے ہیں خیر امام صاحب چلے گئے سال کے بعد جب حساب ہوا آپ کے دکاندار میں آکے پیسے پیش کیے حساب پیش کیا انہیں فرمایا کہ اللہ کے بندے وہ جس دھان کے بارے میں میں نے تمہیں کہا تھا وہ بیچا ہے یا پڑا ہے انہیں کہا جی ہو تو بک گیا میں بتائی نہیں سکا مجھے خیال ہی نہیں ہے بھول گئی بات لوگ آتے ہیں تھوک قصادر لینے کے لیے دھان کے دھان لیتے گئے اگر کھول کے بیچتا تھا میں بتا تھا لیکن میں بھول گیا آپ نے فرمایا اچھا اس سال کتنا نفع ہوا ہے انہیں کہا جی اسی آزار ترہم فرمایا سب خیالات کر میں لینے کے لیے تیار اللہ حول اللہ 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 تو بارہ جو آدمی دھوکہ دیتا ہے مسلمان کو حضور نے فرمایا اس کا میری جواد سے کوئی تعلق نہیں ہے